جی میں سوچ رہی ہوں آپ کے ساتھ کچھ یادیں شیئر کروں یادیں تو سب کی بڑی خوبصورت ہوتی ہیں ان کے ساتھ بڑی اٹیجمنٹ ہوتی ہے بہت الگ طرح کی فیلنگ ہوتی ہے لیکن جو نورمل لوگ ہوتے ہیں مطلب نورمل لوگ ان کی یادیں اور طرح ہوتی ہیں بچپن ہوتا ہے پھر سکول کا زمانہ کالج کا زمانہ پھر شادی پھر بچے بچوں کا بچپن پھر اس کے بعد ان کی شادیاں اور یہ سب چیزیں ہوتی ہیں گھر کے فنکشنز مگر جو ہماری پروفیشنل لائف ہے نا اس کی یادیں بھی بہت خوبصورت ہیں جو ہماری جرنی آپ کے سامنے گزری ہے اور پھر جو اس میں میرے ساتھ کام کرنے والے میرے ساتھی ہیں آپ کو ان سب سے بھی بہت بیار ہے سو کچھ پروفیشنل یادیں کچھ اپنی ذاتی یادیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کو دل چاہ رہا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ کووڈ کی دنوں میں میں جب آلیبم سکول کے بیٹھوں تو آپ کو بتاؤں کہ کب اور کہاں کیسے یہ سفر شروع ہوا اور کیا کیا گزری اچھے اچھی باتیں کریں گے ہم آپ کو پریشان کرنے والی میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی کیونکہ مجھے آپ لوگوں کو پریشان کرنا اچھا نہیں لگتا اچھلی میرا خیال یہ ہے کہ جو بھی آپ کے ذاتی پروبلمز ہوتے ہیں سبی کے ہوتے ہیں ضرورت نہیں ہے کہ لوگوں کو اس میں انوالف کیا جائے اور لوگوں کو بھی نہیں چاہیے کہ وہ دوسروں کی ذاتی زندگی میں دخل دیں یہ تو ایک بیسک اصول ہے انسانوں کی رویوں کا ایک بیسک اصول ہے ہمارے مذہب کے حوالے سے بھی دیکھیں لیکن آج کل تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ سارے چینلز یہ تو چاہتے ہیں کہ لوگوں کے گھروں میں ان کے دروازے توڑ کے گھز جائیں اور بہت سی ناغوار چیزیں ایسی ہیں جن پر میں شاید کومنٹ بھی نہیں کرنا چاہتی کیونکہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان چھوٹے دماغوں والے چھوٹے ذرف کے لوگوں کو میں ڈسکس بھی کروں سو جو میرے دیکھنے والے ہیں جن سے میری زندگی بھر کی اسوسییشن ہے جن کو میرے کام سے پیار ہے یا دلچسپی ہے میں ان کے ساتھ اپنی اچھی اچھی یادیں شیئر کروں گے تو بس انتظار کریں میں آپ کے ساتھ اپنی آلیبمز شیئر کرنے والے ہوں شکریہ ہوگی 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 ہ fruition وہ ہوگی